اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں صحیح اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد اس پر ہمیں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ربی الاول کے پورے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ سے تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے اس کے اوپر تفصیلاً مختلف پہلوں سے بات کیے انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی اسی موضوع کو چلائیں گے اور پھر آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ والعزیز کسی دوسرے موضوع پر منتقل ہوں گے عزشتہ جمعہ کے خلاصے کے نتیجے میں ایک بات سمجھ میں آئی ہے خلاصے کے طور پر اور وہ بات یہ ہے کہ مسلمان کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنا یہ مسلمان پر لازم ہے یہ گزشتہ تین چار جمعہ کے اندر جتنی بھی بات چیت ہوئی اس کا یہ خلاصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا کیوں لازم ہے یہ کیوں اللہ تعالی نے امت پر اور انسانوں پر لازم فرمایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے اس لیے لازم فرمایا کہ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالی سے محبت ہے اصل مقصد اللہ تعالی سے محبت ہے اور اللہ سے محبت کرنے کا جو رستہ ہے وہ رستہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہو کر آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ بھی یہی بات بتلاتی ہے آیت کہتی ہے قل آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اِن کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی تم اتباع کرو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اللہ تعالی کی محبت کو جتلانے کا اس محبت کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی بتائی ہوئی اس آیت کو اس نسخے کو اپنائے اور اس کے بعد اس محبت کو جتلائے دنیا کے سامنے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اللہ سے محبت دنیا کے سامنے جتلانے کے لئے ضروری ہے کہ فتبعونی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دو آپ کی وفاداری شروع کر دو آپ کی پیروکاری شروع کر دو وہ مشہور ہے غزوہ احد کے متعلق کہ افواہ بھیل گئی غزوہ احد کے اندر یہ بات افواہ بھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے یہ افواہ بھیل گئی عام مسلمانوں تو کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قسمیں کھا لی کہ اگر نبی علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے لہذا آج لڑیں گے یا ماریں گے یا مریں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہیں آپ باقی نہیں رہے تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ پھر تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو مطالبہ فرمایا کہ قل انکنتم تحبون اللہ فاتتبعونی تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کر اس کا نتیجہ کیا ہوگا یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا یعنی یہ عشق یہ محبت پھر یک طرفہ نہیں رہے گا بلکہ آپ پیار کا اظہار کرو گے اللہ سے اور اللہ بھی پھر اس پیار کے اظہار میں جواب دے گا اللہ بھی اس پیار کے اظہار میں جواب دے گا کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے محبوب سے محبت کا اظہار کرے اور پھر انسان کی چاہت کے مطابق جواب بھی آئے محبوب کی جانب سے عشق بجازی کی اندر محبوب کی جانب سے اس کی چاہت کے مطابق جواب آ جائے اور کیا ہی اچھا لمحہ ہوگا کہ جب انسان کی چاہت کے برخلاف انسان کو پتہ نہیں ہے اس کی اقل سے ماورہ وہ اللہ سے محبت کا اظہار کرے اور اللہ کی طرف سے اس کا جواب آ جائے وہ مشہور واقعہ اکثر علماء لکھتے ہیں بیان کرتے ہیں بیان کیا جاتا ہے ایمان کے لئے بڑا ضروری ہے اللہ مشبلی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرصہ دراز سے بیت اللہ کی حاضری کے لئے جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ شریف کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے تو وہ جایا کرتے تھے عرصہ دراز سے چالیس مرتبہ سے زیادہ بیت اللہ شریف حاضر ہوئے اور ایک مرتبہ جب بوڑے ہو گئے بلکل اپنی آخری عمر کو پہنچ گئے تو انہوں نے وہاں اپنے ساتھ اپنا ایک بچہ پوتا بھی اپنے ساتھ لے گئے تو وہاں جا کر صدا لگائی لبائیک اللہم لبائیک لا شریق لکا لبائیک ان الحمدہ والنعمتہ لکا والملک لا شریق لکا تو آسمانوں سے غیب سے آواز آئی کہ لا لبائیک آپ کی حاضری قبول نہیں ہے آپ کی حاضری قبول نہیں ہے وہ چھوٹا پوتا بھی ساتھ ہے یہ چکر لگا رہے ہیں ساتھ لبائیک اللہم لبائیک کہہ رہے ہیں اور ساتھ آسمان سے آواز بھی آ رہی ہے کہ آپ کی حاضری قبول نہیں ہے تو پوتے نے مخاطب کر کے کہا کہ دادا جان اببا جان میں سن رہا ہوں کہ آپ لبائیک کہہ رہے ہیں اور یہ لا لبائیک کی آواز آ رہی ہے کہ آپ کی حاضری قبول نہیں ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہنا تُوہر نے فرمایا بچے تم آج پہلی مرتبہ سن رہے ہو میں چالیس دفعہ آ چکا ہوں یہاں کر یہاں آ کر میں نے یہی صدا لگائی ہے اور مجھے یہی جواب ملا ہے کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے چالیس مرتبہ آ چکا ہوں لیکن میری حاضری کا قبول نہ ہونے کا جواب آئے اس نے کہا کہ پھر آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے آنا تو بزرگوں نے بڑا پیارا جواب دیا فرمایا مجھے بتاؤ کہ اللہ کا در بھی چھوڑ دوں تو پھر کس کے در پر جاؤں سارے دنیا کے دروں سے تو ٹھکرا دیا گیا ہو اگر اس اللہ کی ذات کا در بھی چھوڑ دوں آج صرف اس بنیاد پر کہ میرا اللہ مجھے قبول نہیں کر رہا میرے گناہ معاف نہیں کر رہا میری حاضری قبول نہیں کر رہا تو میں اس در کو بھی اگر چھوڑ دوں گا تو پھر کہاں جاؤں گا فرمایا کہ جب انہوں نے یہ جملے زبان سے نکالے تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ جاؤ تمہاری حاضری اللہ نے قبول کر لی اللہ نے تمہاری حاضری قبول کر لی یہ وہ دل سے نکلا ہوا بسا اوقات ایک لمحے کا ایک جملہ ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں امر ہو جاتا ہے مقبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ چاہت دیکھتا ہے محبت اور عشق کی انتہا دیکھتا ہے تو محبت نبی اکرم صلی اللہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا کے اندر رہنے کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے تیہ فرمائے ہماری مسلمانوں کی برادری کے لئے دنیا کے اندر رہنے کا ایک اصول تیہ فرمائے وہ اصول یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا عشق آپ سے پیار اور آپ سے محبت ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سے عشق کی حد تک محبت ضروری ہے انتہا ضروری ہے اور اس درجے کی محبت ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کا جب انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اس دنیا سے گئے تو ایک صحابی کو یہ خبر کانوں دونوں انگلیوں کو اپنے آنکھوں کے اوپر رکھا اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر یہ خبر سچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اس دنیا سے اٹھ گئے تو یا اللہ میری نظر تو لے لے اگر یہ آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دیدار نہیں کر سکتی تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں روایات کے اندر آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں سے اٹھائی تو اللہ تعالی نے نظر ان سے لے لی اللہ نے آنکھوں کی بنائی لے لی تھی تو جب ٹوٹ کے آدمی کسی کو چاہتا ہے کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی انتہا ایسی ہوتی ہے پھر اللہ تعالی اس محبت کے اندر اس کی دعائیں قبول بھی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس درجے کی ضروری ہے اس درجے کی محبت ضروری ہے کہ مکہ کے اندر بیت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدی کے اکبر دونوں اپنی عبادت کے اندر مصروف ہیں اور وہ کفار آئے دشمن انہوں نے آکر ظلم و ستم کیا دونوں کو تکالیف دی اور صدی اکبر کو تو اتنا انہوں نے ان کے اوپر تشدد کر دیا کہ وہ بہوش ہو گئے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہاں تک لوگوں کی زبان پر افوائیں گردش کرنا شروع ہو گئی کہ صدی کے اکبر تو اب اس دنیا میں نہیں رہی اب اب بکر تو اب اس دنیا میں نہیں رہا اب یہ جنگ لگے گی عرب کے اندر یہ بڑی خطرناک ہوگی اس لئے کہ قریش کا بہت بڑا آجمی مارا گیا ہے سیدنا صدی کے اکبر اسلام لانے سے قبل بھی بڑی اہمیت رکھتے تو تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا تو آپ کی آپ کے جسم کو آپ کو اٹھا کر گھر لے جایا گیا اس زخمی اور بےوشی کی عالق میں آپ کی والدہ خالائیں رشتہ دار عورتیں خواتین دودھ کا پیالہ لے کر کوئی کچھ لے کر آپ کے پاس کھڑے ہوئے کہ اللہ کرے ان کو ہوش آ جائے کچھ پیئے اور جسم کے اندر سے وہ جو سختی اور تشدد کے علامات ہیں وہ زائل ہوں اور کچھ سکون آئے تو جیسے یہ آنکھیں کھولی اپنی والدہ کی طرف دیکھا تو زبان سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی حالت میں آپ کی حالت کیا ہے ظالموں نے ان کو تو نقصان نہیں پہنچ آیا تو سب نے تسلی دی کہ نہیں وہ ٹھیک ہے ان کو نقصان نہیں پہنچ جائے وہ اپنے گھر میں آرام سے لیکن سیدنا صدیق اکبر کو چین نہیں آیا سکون نہیں آیا اپنی خالہ اور والدہ کے کندے پر سہارہ آیا فرمایا اب میرے دل کو سکون ہے اب اس کے بعد کچھ کھاؤں گا بھی اور پیوں گا بھی اور اپنے لئے دوائی بھی لوں گا اس درجے کی انتہا درجے کی محبت چاہئے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا نا خل فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِحْتَ دَو اگر تم ایمان لاؤ ان لوگوں جیسا پھر تو تمہارا ایمان محتبر ہے صدیق اکبر جیسا ایمان لاؤ نہ پھر تمہارا ایمان محتبر ہے سیدنا فاروق اعظم جیسا ایمان لاؤ پھر تمہارا ایمان محتبر ہے کہ قرآن کی آیت نازلو یا ایواللذین آمَنُوا لَا تَرْفَهُوا اَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي ایمان والو اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی بھت کرنا اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی اور بلند نہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ بڑی دل کو لگنے والی بات ہے انسان اگر سوچے اپنے میعار کا لیول چیک کرنا وہ ایمان کے میعار چیک کرنا ہو تو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے میعار ایمان کا میعار کیا ہے ہم کس درجے پر ہیں اور یہ آیت بھی نازل کن لوگوں کے لیے ہوئی آپ پسے منظر اگر دیکھیں کچھ دیاتی قسم کے لوگ جو آتے تھے باہر سے اور وہ باہر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنی گفتگو کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو جایا کرتی چونکہ ان کو مجلس کے عداف کا علم نہیں ساتھ دیاتی تھے دیاتی آدمی کی ویسے آواز اونچی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے عدب سکھلانے کے لیے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو تو سیدنا فاروق اعظم کی آواز قدرتی طور پر موٹی تھی انہوں نے صحابہ اکرام کے ساتھ سرگوشیاں شروع کر دی کان میں بات کرنا شروع کر دی کہ کہیں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو جائے اس درجے کا ایمان مطلوب ہے اللہ نے قرآن میں مانگائے قرآن کے اندر جو اللہ نے ایمان کا مطالبہ کیا ہے ہم سے عامال تو بہت بات کی بات ہے عامال پر تو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ نماز کتنی ضروری ہے روزہ زکاة حج کتنا ضروری ہے یہ چیزیں تو ہم وقتاں پا وقتاں بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ایمان اس درجے کا مطلوب ہے ایمان کہ ہمارے دل کے اندر ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہم جھوم جائیں ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہ ہو اس آدمی کا ایمانی معتبر نہیں ہے جو اپنے بیٹے سے اپنے والد سے اپنے رشتداروں سے سب سے زیادہ بڑھ کر نبی علیہ السلام سے محبت نہ کرتا ہو اس کا ایمانی معتبر نہیں ہے اور اس کی مثالیں ہمارے پاس ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں ہیں تابعین کے ادوار کی مثالیں ہیں تابعین کے ادوار کی مثالیں ہیں ان مثالوں کو ہم دیکھیں اور اپنے ایمان کو ذرا دیکھیں کہ ہمارا اس درجے کا ایمان ہے یا ہم کوشش کرتے ہیں اس درجے کا ایمان بنانے کی ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارا ایمان ویسا نہیں ہے دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہے ہم ویسا ایمان بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہم ویسا ایمان بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتے جیسے فرمایا کہ جو آدمی علم کے رستے پر چلے اور علم سیکھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کل روز قیامت اس کو عالم بنا کر اٹھائیں گے کیوں اس لیے کہ وہ علم کی طلب کے اندر اس دنیا سے گیا علم حاصل کرتے کرتے اس دنیا سے گیا اور ہم اپنا ایمان ویسا بناتے بناتے اگر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کل روز قیامت ہمیں کامل ایمان والا اٹھائے گا یہ تو تیہ نہیں ہے کہ ہم ویسا ایمان لے کر اس دنیا سے جائیں گے یہ تو پکی بات نہیں ہے لیکن ویسا ایمان بناتے 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 اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کل روز قیامت ہمیں ویسا ایمان والا بنا کر کے اٹھائیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر السدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء سچا اور امانتدار تاجر کل روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو یہ اعزاز نصیب فرمائیں گے کہ وہ انبیاء کی کرسیوں کے ساتھ اس کی کرسیاں لگی ہوئی ہوگی دو کان ہی اس نے کرنے سچائی اپنی بات کے اندر سچ بات اور دوسرا امانتداری کے ساتھ کام کرنا خیونت نہ کرنا اس کے اندر کوئی ہے نماز کا ذکر کوئی اعمال کا ذکر کوئی مشکل چیز کا ذکر لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کتنا پکا فرمائے اعزاز کتنا پکا دیا ہے کیوں اس لیے کہ اس کے اندر وہ صفت موجود ہے وہ عمل موجود ہے جو انبیاء والا عمل وہ صفت موجود ہے جو انبیاء والی صفت ہے سچائی یہ انبیاء کی صفت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے اصدق القائلین بولنے والوں میں سے سب سے زیادہ سچے تو سچ بولنا یہ انبیاء کی صفت ہے تو فرمائے جو تاجر سچ بولے گا امانت کا خیال کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے فرمائے جو تاجر امانداری کے ساتھ کام کرے گا ماننبیین کل روز تیامت اتنا ہی فرق ہوگا کہ انبیاء کو اللہ تعالی نبوت کے تاج کے اندر بٹائیں گے ان کو بغیر نبوت کے تاج کے انبیاء کے ساتھ ان کی مسند لگائے جائیں گے آپ یہ سمجھ لیں کہ انبیاء کا پڑوس ہی بنا دیا جائے گا ان کے پڑوس میں جگہ دے دی جائیں گے جو ہمیں دین صرف مسجد میں نظر آتا ہے نا یہ میری دکان کے اندر بھی دین موجود ہے نبی علیہ السلام نے دیا ہے جو دین ہمیں صرف نمازوں کے اوقات میں نظر آتا ہے جو ٹوپی داڑی اور پگڑی میں نظر آتا ہے وہ دین میرے اور آپ کے دفتر میں بھی موجود ہے جس کاروبار پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے جس پیش کے اندر وہاں بھی دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا موجود ہے اور وہ نظر ہمیں کب آئے گا وہ نظر ہمیں تب آئے گا جب ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی محبت اتر جائے جو ہمارا محبت کا دعوی ہے جس دن یہ سچا ہو جائے گا ہمیں ہر جگہ دین نظر آئے گا ہر جگہ دین نظر آئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ ایک جھوٹا عاشق تھا کسی خاتون کا وہ اس کے پیچھے ایک دن جا رہے جا رہے تو اس خاتون نے اس کو کہا کہ میرے پیچھے مت آؤ میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اس کا پیچھا کرو تو کہا کہ وہ آدمی اس خاتون کا چھوڑ کر پیچھا چھوڑ کر دوسری خاتون کے پیچھے چل گئے تو وہاں کوئی خاتون موجود نہیں تو اس خاتون نے اس کو پیغام بھیجا کہ اگر تم سچے ہوتے عشق کی رٹ لگاتے ہیں اگر ہم سچے ہوں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے اندر ہم کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقے پر نہ جائیں کبھی بھی وہ رستہ چھوڑے ہی نہ جس رستے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا جو ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے ہمیں پتہ چل جایا کرتا تھا نبی علیہ وسلم نے کبھی خوشبو نہیں لگائی خود استعمال نہیں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ اکرام کی سنداز کی تھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے گزرتے تھے ہمیں پتہ چل جایا کرتا تھا کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر گئے یہ اللہ تعالی نے جو ان کو چیز دی تھی جو اعزاز کے طور پر یہ محبت کے نتیجے میں دی تھی کہ محبت اس درجے کی ہے کہ غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں اور ایک صحابی ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر پکڑا رہے اور فرواہ رہے ارمی یا ساد فدا کا ابی و امی اے ساد یہ تیر چلاتے جاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے کہ ساری دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہی کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دفاع کرنے والے اس صحابی کو فرما رہے ہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے اور وہیں ایک صحابی موجود ہیں ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گیرے میں لیا کہ کہ نبی علیہ وسلم کو تکلیف نقصان نہ پہنچ جائے تو وہ کفار کی طرف مو کر کے کھڑے ہوئے جہاں سے تیر آتا ہے وہاں اپنا بازو کر دیتے کہ اپنی ٹانگ کر دیتے جسم کے ہر عضو پر ان کو تیر لگ پھر خیال آیا کہ یہ تو نبی اکرم کی توہین ہے آپ کے گستاخی ہے کہ میری پیٹ نبی علیہ وسلم کی طرف ہو رہی روایت کے اندر آتا ہے چہرہ نبی اکرم کی طرف کیا اور اپنی کمر پیچھے لوگوں کی طرف کر کاجو تیر لگے میری کمر کے اوپر لگے اور نبی کریم کی طرف میرا چہرہ ہو اسی حالت میں اپنی جان جان آفرین کے سو پرد کر دی اور سجدے کی حالت میں شہادت نصیب ہوئی نبی علیہ وسلم کے قدموں کے اندر شہادت نصیب ہوئی غزوہ عوض کے اندر اللہ نے قرآن میں ایمان کا تقادہ کیا ہے جو ہم قرآن میں مانگتے رہتے ہیں اللہ سے نماز میں مانگتے رہتے ہیں اہدن اس سراط المستقیم فتہ نہیں سمجھ آتی ہے لیکن سب ہیں توتے کی طرح رٹے ہو ہیں ہم نے یہ جملے سمجھ کر تو پڑھ تے نہیں لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ میں سیدھے رستے پر چلا انبیاء کے رستے پر چلا شہداء خالعین کے رستوں پر چلا متقین کے رستوں پر چلا پریزگار لوگوں کے رستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو رستہ تم ہدایت والا مانگ رہے ہو وہ رستہ تمہیں کب ملے گا جب تمہیں ایمان صحابہ والا ایمان آ جائے گا تمہارے اندر ایمان اعلیٰ درجہ کا ایمان تمہارے اندر آ جائے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ان جیسا ایمان لے آوگے تو اللہ تمہیں ہدایت کے رستے پر چلا دے گا ہم اللہ سے جو مانگ رہے ہیں یہ کب ملے گی جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور پیار نصیب ہو جائے گا اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہدایت والا رستہ دکھلا دے گا وہ ہدایت والا رستہ میں مل جائے گا آسانی سے مل جائے گا تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جزوے لازم ہے جزوے لازم ہے اور اس کا تقاضہ کیا ہے ایک ہی تقاضہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا شروع کر دیا ہے اتباع قرآن و جید کے اندر ہے کہ ما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم عنہ فنتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا خلاصہ کیا ہے ہم کیسے پتا چلے گا کہ یہ آدمی نبی علیہ السلام کی اتباع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو فرمایا خلاصہ یہ ہے نبی علیہ السلام جو بات تمہیں دیں وہ لے لو جس سے منع کریں اس سے رکھ جاؤ ہیل اور حجت کرنا اس کے اندر اپنی مرضی کے بہانے تلاش کرنا اور ہیلے نکالنا گویا کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے عشق محبت نہیں ہے ہمیں عشق اور محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا جنگ کے لئے اور اس کے اندر ایک صحابی ایسے تھے کہ ان کے پاس بڑا تیز گھوڑا تھا انہوں نے سوچا کہ آج رات کی بھی نماز اور فجر کی نماز بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں ممکن ہے کہ اس کے بعد پتہ نہیں جھنگ میں جاؤں شہید ہو جاؤں نبی علیہ السلام کے چہرے کی زیارت نشیب ہو یا نہ ہو تو باقی لشکر کو بھیج دیا اور فرمایا کہ میرے پاس بڑا تیز گھوڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لشکر کے ساتھ بھیجائے لشکر جائے گا آستہ آستہ میرا گھوڑا تیز ہے میں صبح نکلوں گا دو نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کر تو میں پہنچ جاؤں گا ان تک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اپنے درمیان دیکھا تو پوچھا ان سے کہ آپ آپ ان کی نیت دیکھیں نیت یہ نہیں ہے کہ میں نبی علیہ السلام کا حکم نہیں مان رہا یہ نیت نہیں ہے نیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ آج ہم کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر اگر ہمیں نماز نصیب ہو جائے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے بھئی بیت اللہ کے اندر ایک لاکھ نماز کا ثواب اور مسجد نبی کے اندر اگر نماز نصیب ہو جائے تو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر مسجد نبی میں نماز نصیب ہو جائے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہوگا یہ نیت ہے ان کی یہ نیت ہے کہ میں دو نمازیں ہیں رات کو عشاء کی بھی صبح بجر کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے پڑھ لوں گا صبح اندیرے اندیرے میں نکل جاؤں گا کتنی زیادہ نمازوں کا ثواب مل جائے گا اور دوسرے لوگوں کو اتنا ثواب نہیں ملے گا اور لشکر سے بھی نہیں چھوٹوں گا ان کو بھی مل جاؤں گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ لشکر والے تم سے پانچ سو سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو گئے وہ تم سے پانچ سو سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو گئے یہ اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کی ایک طرف میری اپنی چاہت ہے میری اپنی مرضی ہے میری اپنی خوشی ہے کسی چیز کے اندر اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے آپ علیہ وسلم کا مطلوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیزیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے بڑا خوبصورت اور ڈبل سٹوری گھر بنائے پکا گھر بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے صرف چہل قدمی کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا یہ کس کا گھر ہے پہلے نہیں تھا فرمایا کہ یہ فلان صحابی نے بنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے ایک جملہ نکالا کہ لوگ موت کو بھول گئے کہ کیا لوگ موت کو بھول گئے اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے واپس تشریف لیا ہے تو ایک صحابی نے ان کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا ادار کیا کوئی زبان سے جملہ نہیں نکالا پھاوڑا لیا جا کر اپنے گھر کو خود اپنے ہاتھوں سے گرا دیا خود اپنے ہاتھوں سے گرا دیا اور پھر آکر نبی علیہ وسلم کو بتلایا بھی نہیں کیا رسول اللہ میں نے اتنا بڑا عمل کر دیا نہیں بتلایا بعد میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اور نبی علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ نے ماجرہ بتایا کہ ہم نے اس کو وہ واقعہ بتایا تھا اس نے اپنے ہاتھوں سے گرا دیا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور آپ کی چاہت کا مقصد آپ کی چاہت کو کس طرح سامنے رکھنا ہے یہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل آپ کا ایمان کا معیار ایک نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار قبو بیش صحابہ سب کے سب ایک ایک صحابی کا عمل اور اعتقاد اور ایمان اسی پائے کے سب کے انوکھے انوکھے واقعات ہیں ایک سے ایک بڑھ کر اسی پائے کے سب کے عامال ہیں کہ ایک طرف غزوہ بدر ہے بدر بڑا بہت بڑا مارکہ اسلام کا پہلا مارکہ کہ جن کے لیے تو ہر صورت میں جنت کا اعلان ہے بلکہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ بدر کے شریک لوگوں کے نام پڑھ کر اگر اللہ سے کوئی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں شرف ان کے نام اگر پڑھ لیے جائیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگ لی جائے اپنے کسی نیک جائز مقصد کے لیے شرقائے بدر کے نام بخاری شریف کے اندر بھی مختلف روایتوں کتابوں کے اندر موجود ہیں ان میں سے اکثر یا چند یا صرف شہداء کے جو چودہ نام ہیں وہ نام بھی آپ کو زبانی یاد ہو جائیں اور ہم وہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی دعا کو قبول فرما لے اور دوسری طرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی زوجہ بیمار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب دادی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کی خدمت کرنے بدر کے اندر نہیں جانا بدر چھوڑ دیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں چھوڑا ایک ایک صحابی کا عمل ایک سے ایک بڑھ کر ہمارے پاس واقعات ہیں صیرت کے صحابہ اکرام کے کردار تو خلاصہ کلام کی یہ ہے سارے موضوع کا کہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے زندہ رہنے کے لیے ایک ہی اصول ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک ہی اصول ہے اور وہ محبت کیا ہے وہ قرآن کی سائد میں کہ فتبعونی يحببکم اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دو اتباع شروع کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو ایسے وقت میں زندہ کرے گا عند فسادی امتی جب میری امت ساری فساد کے اندر پڑی ہوئی ہوگی اللہ تعالی اس کو سو شہیدوں کا ثواب نصیب فرمائی یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا شروع کر دیں اپنے گھروں کے اندر خاندانوں کے اندر اپنی شادی کے اندر اپنی خوشی کے اندر غمی کے اندر اپنے کاروبار اور تجارت کے اندر ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا شروع کر دیں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہمیں کسی حکومت سے گلہ شکوا نہیں رہے گا ہمیں کسی سے کوئی گلہ شکوا نہیں رہے گا سب ختم ہو جائے گا اگر ہم اپنے اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء شروع کر دیں زندہ کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب شکریہ